ٹیم انڈیا جس طرح کھیلی ٹیم انڈیا آپ سب نے دیکھا چھتالیس پہ یہ ٹیم آل اٹھ ہو گئی تھی اس کے بعد بھی اس ٹیم نے بڑی محنت کی بہت زیادہ محنت کی لیکن اس محنت پہ کے راہل نے بڑا بڑی ہاتھ تک پانی پھیرا اور مطلب کے راہل پہ مجھے بھی بڑا بات چڑھا ہویا تقریبا ہر کرکل فان کو بات چڑھا ہوگا مطلب جس نے سرف رازہ ہان کی دو دن کی محنت پہ پانی پھیرا ہے کے ال راہل کے ال راہل پہ میرا تو کے کے ال راہل کو میں ہمیشہ ہائیلی ریٹ کرتا رہا ہوں اور میں نے کیا بھی ہے کہ کے ال راہل انڈیاں ٹیم میں کھیل رہا ہے ایوریج اس کی کتنی ہے چونتیس کی میچکی کتنے ہو گیا کوئی پچاس آپ خود بتاؤ مجھے جیسٹیفائی کرتی ہیں یہ چیزیں مجھے ایک مجھے بتاؤ چوتیس کی آبریج چونتیس کی آبریج انڈیاں ٹیم میں اور بھائی جگہی نہیں merci انڈیا تو ہمیشہ بیٹنگ کی وجہ سے جانا جاتا تھا انڈیا انڈیا کرکٹ تو ہمیشہ بیٹنگ کی وجہ سے جانی چاہتی ہے یہ چوتیس پینتیس کی ایفریج انڈیا میں بیٹا نہیں چلتی انڈیا میں تو ہمیشہ بیٹس مینو کی ایفریج پچاس پنتالیس پچاس پچپن اس طرح کی ایفریجز رہی ہیں ہاں انگلینڈ میں چلے جاؤ آپ چوتیس کی تیس تیس چالیس کے انڈر آپ ایفریج سے کام چلا لگے سٹیلیا والے بھی کھلا لیتے ہیں سہود افریقہ والے بھی کھلا لیتے ہیں پاکستان والے سار پر چلا لیتے ہیں تیس والے کو ہمارے تو تیس سی تیس سی کچھا سمجھ رہا تھا انڈیا 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 جو بیٹنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے جس نے کرکٹ کے گریٹسٹ پلیئر پر ڈیوز کی ہیں براٹ کولی سچینٹا ڈلکر برندر سیوہ گروئی چھرما اس سے بڑی اچھیمنٹ نیوز لینڈ کی کرکٹ کے لیے نہیں ہوگی کہ انڈیا میں ٹیس میک جیت رہے ہیں انڈیا ٹیم سے ٹیس میک جیت رہے ہیں آپ دیکھیں کہ راہل جیسے آؤٹ ہوا بلہ اپنے میں چھپا گئے نکال لے تو اسے نظر تو آئے پتہ تو چلے اور اتنا اچھا پلیٹ فرم سیٹ کر کے دیا آپ کو پتہ کمپیٹیشن اتنا ہے انڈیا ٹیم میں آپ کو تو ہر ایننگز ایسے کھیلنی پڑتی ہے جیسے لاسٹ ہے کیونکہ لائن میں لگے ہوئے ہیں پلیئرز انڈیا ٹیم نے ان کے سسٹم نے پلیئرز اتنے کی بنا لیا ہے دیکھ دو ننگزیں خراب ہوتی ہیں میچز خراب ہوتے ہیں تھک کر کے دوسرا پلیئر آ جاتا ہے اب سرفراس کیسے پاہی نکلے گا آگلے ٹیسٹ میچ میں گل فٹ ہو گیا تو مجھے ایک بار بتائیں تو کس کی باری آئی گا کون باہر ہوگا تو جب آپ کھیلتے ہیں پھر اوپنر بھی ہے نیا بولا کھیلے اس کے بعد ایروندر جنیجا نے جو چھوٹ کھیل لی ہے آپ اتنا تھوڑا اوپر سے مارو فیلڈر اوپر ہے ایشون انلکی راج نیچے رہ گیا بول لیکن میرا سرفراس کے لیے یہ بھی ہے کہ اب میڈر آرڈر ہے نیا بول کھیلنا کھیلنا پڑنا ہی ہے دوسرا تو اس کی آپ تیاری کریں ہر چیز کمپلیٹ ہے تھوڑا شے کی نظر آیا بلہ نکل رہا ہے جیسے آؤٹ ہوا وہ آؤٹ ہونے والا نہیں تھا دو سو کرتا ہے تو کتنا بڑا پلیئر بننا تھا کتنی بڑی انگزوں نہیں تھی ایسے موقعیں باہر بار نہیں آتے کہ آپ اپنی ٹیم کو بچالو مشکل سے نکال کے لے جاؤ اور آنے والے جو بیٹسمن ہیں وہ اتنے کانفیڈنس ان میں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی زبردست کی ہے تو اس لیے آپ جو ٹائم ملے آپ اپنی میڈر آرڈر کی ساری سکل کر کے پرفارم ساری پریکٹس کر کے تو نئے بول کے ساتھ ضرور پریکٹس کریں کیونکہ آنے والے ٹائم پہ تو کھیلنے کھیلنے نہیں بول میں باہر بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پڑا مزہ آیا اس کا ڈیٹسو دیکھنے کا مزہ آیا اس کی اپروچ کا پیشن شورٹ سیلیکشن ہر چیز لیکن یہ بھی چیز ساتھ ڈیویلپ کر لے کہ دوسرا بول جب نیا آئے تو اس کو میں نے کیسے ٹیکل کرنا کیسے کھیلنا ہیلو دوستو میں ہردرو اور آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ہی اپنے چنل پردست ٹیوب ریاکشن ویڈیوز کے ایک نئے ویڈیو میں دوسرا بہت بھاری من کے ساتھ آج ویڈیو بنا رہا ہوں ویسے ویڈیو بنانے کا من نہیں تھا لیکن بنانا تو پڑے گا کیونکہ کچھ بات ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے سب سے پہلے جب پہلے دن کا کھیل سماتھ ہوا تھا تو میں نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا کہ روحیت شرما اور گلتوں گمبھیر نے بہت بڑی گلتی کی ہے ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کرنے کی تب میرے ویورز آپ لوگوں نے کومنٹ شکشن میں آ کر مجھے گالیا دی مجھے کہا کہ تجھے کرکٹ کے بارے میں کیا پتا ہے ہم نے تین تین سپینرز کھلائے ہیں تین کیا اگر آپ پانچ سپینر بھی کھلائے دیتے نا تو بھی یہ میچ آپ ہار جاتے کیونکہ پہلے انکس میں صرف چھانیس رن صرف فورٹی سکس رن کیا ہوگا مطبع اتنے کم رن سے کیا ہوگا تب دوسری انکس میں آپ کو کم سے کم ساکسو سے آٹھ سو رن بنانے چاہیے تھے لیکن آپ نے کتنے بنایا کیا اتنے رن سے آپ نیوزیلینڈ کو ہرا سکتے ہو جتنے بھی بڑے سپینرز کیونکہ آپ کے پاس ہو ورلڈ کلاس سپینر کیونکہ آپ کے پاس ہو ایسے نہیں ہوتا ہے دوستو ملکل بھی نہیں ہوتا ہے میں نے جو کہا تھا کہ رویت شرمہ اور گھوتم گمبی نے بہت بڑی گلتی کی ہے وہ گلتی آج ثابت ہو گیا اور دوستو دو پلیئرز ٹیم میں ایسے ہیں فیلحال دو پلیئرز جن کو ہٹانا بہت جروری ہے اور ان دونوں پلیئرز کو مطلب ٹیم کے پندرہ کھلیریوں میں بھی چانس نہیں ملنا چاہیے پندرہ کھلیریوں میں بھی مجھے پرسنلی لگتا ہے آپ مجھ سے اسحمد بھی ہو سکتے ہو لیکن پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کو ہٹاؤ جتنا جلدی ہو سکے ہٹاؤ کون ہے ایک تو ہے کل راہول مطلب یہ بندہ ہے کیا فیلڈی میں ہوتا ہے اس بندے سے کیاچس نہیں پکڑا جا رہا ہے اس سے کر کیا رہا ہے یہ جب ٹیم کو جرورت تھی کہ کل راہول تھوڑا سا رن بنائے تھوڑا سا ٹھے کے کھلے پیچھ پر کھارا رہے تب بندہ آؤ دو کے چلایا مطلب کس کام کے لیے اسے لیا گیا ہے ٹیم میں کیا کر کیا رہا ہے یہ ہٹاؤ اسے اور دوسرا ہے محمد سیراج دوستو میں جانتا ہوں ایشیا کپ کے فائنل مجھے ابھی بھی یاد ہے محمد سیراج محمد سیراج بیسٹ بولر ہے میں مانتا ہوں لیکن لیکن کیا محمد سیراج کی جھگہ بنتی ہے ٹیم میں دیکھیں آج جو لازٹ انیس ہو رہا تھا جو پانچوڑ دن کا کھیل چل رہا تھا ایک طرف سے جسپیت بومرہ آؤسٹینڈنگ بولنگ کر رہا تھا اور نیوزلینڈ کے بیسٹ بولنگ کے اوپر پریشر کر رہا تھا وہی دوسری طرف سے محمد سیراج آ کر چوکے دے رہے تھے سنگلز دے رہے تھے مطلب جو پریشر جسپیت بومرہ بنا رہا تھا اسے آسانی سے سیراج ریلیز کرتے رہا تھا اگر آپ جو پریشر جسپیت بومرہ بنا رہا ہے تو اس کا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں تو اٹھا آپ جسپیت بومرہ اٹھانا چاہیے تو کیا فائدہ ہے کتنے اٹھانا چاہیے محمد سیراج آپ مجھے بتا دیجئے محمد سیراج سے بہتر بولر ہے آکاز دی محمد سیراج کی کوئی جگہ نہیں بنتا ہے انڈیاں ٹیم میں مجھے پرسنلی لگتا ہے آپ اگر مجھے اسمدت ہے تو کومنشٹر میں مجھے جگور بتائیے گا لیکن مجھے پرسنلی لگتا ہے محمد سیراج کی کوئی جگہ نہیں بنتی ہے انڈیاں ٹیم میں آج جو انڈیاں ہرا ہے یہ جو ہار ہوئی ہے اپنے ہی دیش میں اپنے ہی بنایا ہوا پیچھ پر یہ شرمناک ہے اسی لیے میں نے پہلے دیم کہا تھا کہ یہ شرمناک ہے ہم خود کی ہی دیش نے ہار چکے ہیں ابھی ٹیم میں بہت ساری فیر وضل کی جاؤڑت ہے کیل رہول کو ہٹاؤ محمد سیراج کو ہٹاؤ اور نئے سیرے سے ٹیم بناو آکاز دکھ کو موقع دو اور جیتو میچ جیتو کیونکہ آنے والی جو سیریزیں وہ آسٹریہ میں ہیں اور آسٹریہ میں آپ کو ٹف کنڈیشنز ملنے والے ہیں خیر دوستو میری باتو سے آپ سہمت بھی ہو سکتے ہو اور سہمت بھی ہو سکتے ہو جو بھی ہو آپ اپنی رائے میچے کومنٹ شکشن میں مجھے جرور بتائیے گا خیر آج اس ویڈیو میں ہم پاکستانی ریاکشن دیکھنے والے ہیں ہارے ہیں تو کرٹیسیزم بھی چھلنا ہوگا تو دیکھیں اس ویڈیو کو ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اسی پرکار کے اور ویڈیو ریاکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا آخری مرتبہ جب انڈیا انڈیا میں نیوزیلینڈ کے ہاتھوں ہارا تو چھتیس سال پہلے ایسا ہوا تھا یعنی کہ آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے کہ نیوزیلینڈ کی وہ ٹیم جس نے آج بھارت کو بھارت میں ہرائیا ان میں سے ایک بھی کھلاڑی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا ان کے سب سے سینئر کھلاڑی اس ٹیم کے اندر ٹیم سعودی ہیں جن کی ایج 35 ایر ہیں بلندل جو ہیں وہ 34 برس کے ہیں باقی کانوائے ویل جونگ یہ 30 پلس ہیں کوئی ایک پلیر ایسا نہیں ہے جو پیدا ہوا اس وقت 88 89 میں last time نیوزیلینڈ نے انڈیا کو انڈیا میں ہرائیا تھا موریسن جواب ان کی کمنٹری کرتے ہیں اس وقت وہ کھیلے تھے اور کافی بہتر انہوں نے رول پلے کیا تھا انڈیا کو ہرانے میں مگر سب سے خاص بات کہ 88 مہریا تھا اب 36 سال لگے اس کام کو اگر ٹیس مچ کب ہراتے ہیں وہ دیکھے کب باری آتی مگر یہ ایک بڑا کارنامہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کہہ دنا کہ انڈیا 46 فر آل اٹ ہوا وہاں پہ میں اچھا رہا میں نہیں مانتا مجھے لگتا ہے کہ انڈیا دوسری بیٹ انڈب کر رہا تھا انڈگ میں تو کافی لگا کہ مچ کے اندر واپس آ چکا ہوئے ساف ہے کہ انڈیا نے فرس انڈگ میں جو بولنگ کی سوائے بومرہ کے کوئی بولر کچھ خاص نہیں کر سکا اس میں اگر میں بات کروں گا کہ ٹیم سعودی کے 65 runs ہنٹ کیا انڈیا کو کیونکہ اگر یہاں پہ سوا دوسر آپ تو بظہر لگا کہ 107 کا ٹارگر بھی نیوزرین کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اگر بہت زیادہ ڈائسی ہوتی تب بھی نہ ہوتا بٹ پوائنٹیز کہ جب دوستوں سے اوپر runs ہوتے ہیں تو بولرز کو بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کچھ کیا جا سکتا ہے دو تین ارلی ویکٹس ملیں تو کچھ ہو بھی سکتا ہے جو بومرہ کو ملیں بھی بٹ جب تارگٹ ہاتھ میں نہیں ہے تو کوئی بولر کتنا سا زور لگا سکتا ہے اور پھر بولر بھی وہ جس کی پوری لائن اپ میں آپ کو صرف بومرہ نظر آ رہے ہیں کہ وہی ایک تگڑے بولر ہے ہار گیا ہے انڈیا پہلا ٹیسٹ میچ بینگلور میں یہ ہونا ہی تھا کل جو چوتھے دن میں نیوزلینڈ کی ایننگز نہیں شروع ہو سکی بارش کی وجہ سے میں نے ویڈیو بنائی اس کے نیچے کومنٹ آ رہے ہیں دیکھ لینا انڈیا جیتے گا میں لکھ کے دیتا ہوں انڈیا جیتے گا اوہ بھائی ایک سو سات رنز کرنے تھے نیوزلینڈ نے کوئی چار سو سات رنز نہیں کرنے تھے آپ دوسری ٹیم کو بلکل فارق کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیل نہیں نہیں آئے ان کو بلہ پکڑنا نہیں آتا ان کو بال کرانی نہیں آتی ایک چیز آپ ایڈمٹ کریں کہ ٹیکٹکس میں نیوزلینڈ نے آپ سے بہتر کرکٹ کھیلی ہے اس ٹیسٹ میچ میں زیادہ تر ٹائن کے لیے نیوزلینڈ ڈومینیٹ کرتا رہا ہے اور ایک ڈسین انڈیا کو لے بیٹھا ہے اس میچ میں وہ ٹاوس تھا پانچ میں دن یہ ٹیسٹ میچ ختم ہوئے لیکن میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ انڈیا کی کوئی بیس یا تیس پرسنٹ شاید چانس ہیں اس ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے